بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو سائم آز کوکنگ سیکرٹس یہ آج میں آپ لوگوں کے لیے کباب کی ایک بہت ہی زبردست سی ریسٹی لے کر آئی ہوں اس میں آپ کو میٹ کا ریشہ بھی نظر آئے گا یہ ریشہ دار شامی کباب ہم بنائیں گے چلیں اس کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بیف بون لیس لیا ہے تقریباً یہ ایٹھ ہنڈرڈ گرام کے برابر ہے اور اس میں سپائسز جو میں ڈالنے ہیں وہ میں ون ٹی سپون اس میں سارٹ ہے آپ اکارڈنگ تو ٹیس یوز کر سکتے ہیں ڈیر ٹیبل سپون کے برابر اس میں گرم مسالہ ہے ادرک میں نے ون انچ پیس لے کے اس کی کٹنگ کر لی ہے ہاف گڑڈی لیسن ہے گارلک ہاف گڑڈی کے برابر ہے یہ میں نے ویڈ کلر کی گول میرچ بیس عزت یہ لے لی ہیں یہ سب اس میٹ میں ڈال کے ابھی ہم میٹ کی کوکنگ کر لیں گے دال میں نے ایک کپ لے کے پہلے سے اس کو میں نے گلا لیا یہ گلی ہوئی ہے اور دھنیا ہم بعد میں اس میں یوز کریں گے یہ تقریباً ایک گڑڈی دھنیا ہے چلے جلدی سے میٹ کی کوکنگ کر لیتے ہیں کوک کر میں سب سے پہلے میٹ ڈال دیں اب اس میں سارے سپائسز بھی اس میں چلے جائیں گے ادرک بھی اس میں ڈال دیں گے اس میں میں دو گلاس پانی ڈالوں گی فلیم فل کر کے پانی کو جوش آ جانے دیں جب پانی پکنے لگ جائے گا تب میں کوکر بند کروں گی پانی کو جوش آ گیا ہے اب ہم کوکر بند کر دیں گے کوکر کا بھی یہ ٹھلتے ہی اب ہم اس کو پندرہ منٹ تک اس کی کوکنگ کریں گے پندرہ منٹ ہو گئے اب میں فلیم بند کر دوں گی اور اس کی سٹیم اچھی طرح کوکر کی نکال لیں گے سٹیم اس کی اچھے سے نکل گئی ہے اب ہم کھول کے چیک کر لیتے ہیں اب چیک کر لیتے ہیں میٹ ہمارا جل گیا ہے میٹ ہمارا بلکل کوک ہو گیا ہے اب اس میں ہلکا سا پانی ہے وہ ہم فلیم ہائی کر کے خوش کر لیتے ہیں پانی خوش ہو گیا ہے اب میں فلیم بند کر دوں گی اور میٹ کو تھنڈا ہونا رکھ دیں گے تھنڈا ہونے پر ہم اس میں چوپر میں اس کو پیس لیتے ہیں چوپر میں آپ میٹ شامل کر دیں دال میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھی ہوئی ہے تھوڑی اب یہ ڈالیں ساتھ ہی اس میں تھوڑا دھنیا شامل کر دیں اس کو ہم اسی طرح سارا پیس لیں گے اس طرح سارا ہم ریشے ریشے کر لیں گے میٹ کو کباب کا سارا مکسچر ریڈی کر لیا اب میں اس میں ایک ادد ایک ڈال کے وہ مکس کر گوں گی اگر یہ زیادہ سخت بن جائے تو اتنا ہی آپ اس میں دو ایک بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح اس میں ایک ڈالا ہوں تو پھر ایک اس کو ایسے ہی ہم فرائی بھی رام سے کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ سارے کباب میں ریڈی کر لیتی ہوں یہاں بیف ریشے والے شامی تیار ہیں آپ نے اکھر شامی کھائیں ہوں گے لیکن اس ٹائپ کے آپ نے نہیں کھائیں ہوں گے آپ میری یہ ریسپی پوری طرح فالو کریں اور اس کے مطابق بنائیں آپ یقین کریں گے بہت ڈیفرنٹ آپ کو اس کا ٹیسٹ لگے گا بہت ہی مزے کے بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ کے یہ بنے ہیں امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اور میرے وہ ویورز جو نے اب تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن بھی کلک کر لیں تاکہ میرے اس طرح کی اچھی اچھی ڈیشیز ان کو دیکھنے کو ملتی رہیں اور لائک کا بٹن دبانا مت بھولا کریں جب آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو پلیز لائک بھی کر دیا کریں بہت شکریہ چلیں اب بہت جلدی ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ ہم سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ